اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوش خبری دی جب وہ ان کے ساتھ دور دھوک کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ ابباجان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باپی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے